اسلام علیکم آج کی ریسے بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ہم بنائیں گے مونگ ڈال چھلکے والی یہ بہت مزیقی لگتی ہے اسے رائس کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ دونوں طرح سے ہی بہت ہی مزیقی لگتی ہے تو چلے پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ڈیٹ کپ لی ہے مونگ ڈال ڈیٹ کپ لینے کے بعد اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال دوں گے اور اسے بھگو کے آدھ گھنٹے کے لیے دال کو پکانے سے پہلے اگر ہم بھگو دے آدھ گھنٹہ پہلے تو وہ اچھی سی گل جاتی ہے اور ٹائم زیادہ نہیں لگتا تو میں نے اگلاس پانی ڈال دیا اگر آپ کو بیچ میں لگے کہ پانی کم ہو گیا کیونکہ دال پانی کو سو کر لیتی ہے تو تھوڑا سا پانی اور اٹ کر دیجئے تو میں نے دال کو بھگو دیا ہے اب میں اسے رکھ دوں گی آدھ گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر دال کا پانی نکال دیا تھا میں نے اور اس کے بعد اسے اچھے سی واش کر لیا ہے تو سب سے پہلے پین میں میں دال ڈال رہی ہوں ساری دال ڈال دیں گے اور اس کے بار پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اور اس میں کیا کچھ جائے گا ابھی میں نے فلیم آن نہیں کیا ہے بغایر فلیم آن کیے ہی میں سارے انگریڈنٹ ڈال رہی ہوں دو پیاز لے لیا دے اور انہیں کٹ کے ڈال دیا ہے اور اسی وقت ہم اس میں ڈال دیں گے دیو ٹیم آٹر میں تین لیا دیو انہیں بھی کٹ کے ڈال دیا ہے اور اسی سٹیج پہ بھی ہم لسن اترک کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچ لسن اترک کا پیسٹ اب ابھی بھی ڈال دیں گے لیکن میں نے ابھی ہی ڈال دیا ہے تو ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ پیسی وی لال بچ ڈال دی ہے اور آدھا چمچ ہال دی ہے یہ تین مسالے اس وقت جائیں گے اور اس کے بعد ڈال دیں گے ایک لٹر پانی تو ابھی ایک لیٹر پانی ہی ڈالا ہے لیکن بیچ میں ہم چیک کرتے رہیں گے اگر پانی کم لگے گا تو ہم ایک گلاس اور ڈال دیں گے تو اب بس ان چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو میں نے ان سارے چیزوں کو مکس کر لیا ہے تو اب میں فلیم آن کر دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اسے کور کر کے پکنے کے لیے لو فلیم پہ رکھ دوں گی تو دال پک رہی ہے تو بیچ میں ہم نے چیک کیا ہے تو ابھی بھی کافی زیادہ پانی موجود ہے دال تو گل گئی ہے کیونکہ مون کی دال چھلکے والی بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن پانی ابھی تک ہے اس میں پانی تھوڑا زیادہ اس لئے ڈالاتا تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اگر ہم پانی کم ڈالیں گے تو دال آپس میں مکس نہیں ہوگی وہ الگ الگ سی رہتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی اس لئے تھوڑا سا پانی ایکسٹرہ ڈالنا پڑتا ہے تو میں نے بغیر کور کی مزید اور دس منٹ پکا لیا ہے تو یہ بہت اچھے سے پک چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا پاودر ایک چمچ اور زیرا پاودر بھی ہم اسی سٹیج میں ڈال دیں گے آدھا چمچ اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اب ہم اسے مکس کر لیں گے میں گرم مسالہ نہیں ڈال رہی لیکن اگر آپ کو گرم مسالہ ڈالنا ہوں تو آپ آدھی چمچ گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دال جو ہے بہت اچھے سے گاڑی سی ریڈی ہو چکی ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنی ہے اگر آپ کو تھوڑی پتلی رکھنی ہو تو آپ تھوڑی دیر پہلے چولا بند کر دیں جب تھوڑی سی پتلی دیں لیکن مجھے تھوڑی گاڑی رکھنی تھی اس لئے میں نے تھوڑا بغیر کور کیے کوک کر لیا ہے اور گاڑی بنا لیے تو دال ریڈی ہوگی اب ہم اس کا بھگار ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے پین میں آدھا کپ آئل ڈالا ہے تو آئل ہلکہ سا گرم ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس میں ایک چمچ سفیس زیرہ ڈالا ہے بہت زیادہ آئل کو گرم نہیں کرنا ورنہ سفیس زیرہ جیسے ڈالیں گے وہ جل جائے گا اور اسی وقت میں اس میں ڈال رہی ہوں چار سے پانچ ہری مرچے کاٹ کے آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں یا کٹ کے ڈال دیں اب یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اور اسی سٹیج پہ ہی میں اس میں تھوڑی سی گول والی لال مرچے بھی ڈال دوں گے اس کا بڑا زبردست فلیور آتا ہے اس لئے دال میں جب بھی بھگار لگائیں تو گول والی لال مرچے لازمی ڈال دیا کریں تو چار سے پانچ میں نے وہ بھی ڈال دیں ہیں تو اب ہم اسی ہلکا سا مکس کریں ویسے تو بھگار اسی طرح ہی ریڈی ہوتا ہے لیکن ہلکا سا اگر ہم اسے تھوڑا سا کلر دے دیں تو وہ اور ہی مزے کا لگتا ہے تو اس کے لئے میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گے اس سے فلیور آ جائے گا بھگار میں اور تھوڑی سی لال مرچ پسی ہوئے اور ساتھ ایک چمچ پانی بھی ڈال دوں گے تاکہ لال مرچیں جھلے نہیں تو یہ ایک منٹ سے دو منٹ مزید اس کی کوکنگ ہوگی اور اس کے بعد بھگار ریڈی ہو جائے گا تو دال میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اس کے بعد بھر ہم اس پر بھگار ڈال دیں گے تو بھگار جو ہوتا ہے وہ ہی کسی بھی دال کی ایک جان ہوتا ہے تو وہ بہت اچھے سی ریڈی کرنا چاہیے تو یہ میں نے کوک کر لیا ہے تو اب ہم اسے دال کے اوپر ڈالتے ہیں تو میں نے دال کے اوپر بھگار ڈال دیا ہے اور آپ ڈالنے سے پہلے نمک مرچ چک کر لی جائے گا اگر آپ کو کم لگے تو بھگار میں ہی تھوڑی سی نمک مرچ آپ زیادہ ڈال کے ایجیسٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم ہلکا ہلکا اسے مکس کریں گے تاکہ اس بھگار کا ٹیسٹ اندر تک چلا جائے اور دال جو ہے وہ ہماری مکمل ریڈی ہوگی ہے بلکل ان میں میں نے ہری مرچی اور تھوڑا سا ہرادانیاں ڈال کے گارنیچ کر لیا ہے تو آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا اور ریسیپی اچھی لگے گی تو لائک اور شیئر بھی کر دی جائے گا دال کو آپ بوائل رائس کے ساتھ سرب کریں یا روٹی کے ساتھ یہ دونوں کے ساتھ بہت مزید ہی لگتی ہے تو پھر ملیں گے ہمیں ایک اور نئی مزیدہ ریسیپی میں اللہ حافظ